اور جتنے فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعہ اور دیگر ڈیوائسز کے ذریعہ اور زوم لنک کے ذریعہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کو منسٹری اسینشل ٹریننگ پروگرام کے کورس 102 میں میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ سلسلے کا ہمارا چوتھا لیکچر ہے جو آج ہم خدا کے حضور میں یہاں پر سیکھیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سلسلہ باہر اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہوں گے اور اپنی اسائنمنٹ بنا رہے ہوں گے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ ٹائملی سیبنٹ کرواتے رہیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی برڈن نہ بنیں اور ہم بھی اس کو ٹائملی ریپورٹ کر سکیں سو تھینکیو ویری مچ آئیے ہم اپنے لیکچر کا جو ہے وہ آغاز کریں گے وغیر ٹائم کو کل کیے سو لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے جہاں پر چھوڑا تھا وہیں سے ہم آج سٹارٹ کریں گے سو گزشتہ لیکچر سے پیوستہ ہی لیکچر ہے کیونکہ ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ رہ گئی تھی لاسٹ لیکچر کے اندر تو آج ہم اس سب سے پہلے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آن ورڈ آگے جائیں گے سو سلائیڈ پلیز ڈسپلی کر دیجئے تھیم سلائیڈ اگر میڈیا میری آواز سن رہی ہے تو پلیز تھیم سلائیڈ جو ہے وہ پلیز ڈسپلی کر دیجئے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے سو اس سے پہلے کہ میں آج کہ ٹاپک کے اوپر آؤں جی ہمارا کوس جو ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوڈ ہے میٹ پی ون zero ٹو لرننگ گارڈ ورڈ خدا کے کلام کو سیکھنا میرا نام نوید بگیچہ ہے اور آج کے جو ٹاپک کے اندر کیا چیزیں ہیں آئیے ہم نیکس سلائیڈ کے اندر اس کو دیکھیں گے تاکہ ہم ان دونوں چیزوں کو آج کبر کرنے کی کوشش کریں گے سو ٹوڈے ٹاپک ہمارا جو ہوگا وہ بائبل مقدس کے مصنفین کے نام اور کون سی کتاب کس نے لکھی ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ بائبل مقدس کے مصنفین کے نام اور کون سی کتاب کس نے لکھی ہے یہ ہم کبر کریں گے اور اس کے بعد دوسرا جو ہم چیز دیکھیں گے وہ بائبل مقدس کی کتابوں کے نام اور ان کے معنی کیا ہیں سو بائبل مقدس کی کتابوں کے نام کیا کیا ہیں اردو کے اندر انگلیش کے اندر اور پھر اس کے میننگز کیا ہیں ہم ان دو چیزوں کو جو ہے وہ آج کے ٹاپک کے اندر آج ٹوڈے ٹاپک کے اندر کبر کریں گے اس سے پہلے کہ ہم مصنفین کے ناموں پر آئیں اور ان چیزوں کو جان پائیں اس سے پہلے میں پریویس لیکچر کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے بائبل مقدس کی ترتیب آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طریقے سے بائبل مقدس کو ترتیب دیا گیا اور اس کا میں ایک چھوٹا سا اوورویو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیسے کہ شریعت کی کتابیں تھیں سب سے پہلے جو ہماری ڈوین تھی بائبل مقدس کے اندر تقسیم کے اندر جو ہے وہ شریعت کی کتابیں رکھی گئی ہیں جس میں پدائش کی کتاب ہے خروج کی کتاب ہے احبار کی کتاب ہے گنتی اور استشنا کی کتاب ہے سو یہ پانچ کتابیں تو ان پانچ کتابوں کے اندر بنیادی طور پر میں خلاسے کے طور پر جسٹ تھرٹی سیکنڈ یا ایک منٹ کے اندر ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہوئے جاؤں گا تاکہ آپ اس بات کو پوری بائبل کا ایک اوورویو سمجھ سکیں کہ بیسیکلی بائبل کس طریقے سے ڈیزائن کی گئی اور پھر کس طریقے سے جو ہے وہ بیان کی گئی اور ان کتابوں کے اندر گویا جو ہے وہ لٹریچر کیا پایا جاتا ہے تو میں ایک اوورویو کے طور پر ساری چیزیں ایکسپلین کرتا جاؤں گا سو پدائش کی کتاب میں سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کریشن کا ذکرہ میں ملتا ہے خدا نے کس طرح سے ساری دنیا کو بنایا اور everything جو بھی خدا کی کریشن کے اندر شامل ہے وہ سب کچھ خدا نے بنایا پھر اس کو سلسلہ بار آپ دیکھتے ہیں کہ انسانیت بڑھنے لگی انسانیت بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ نو کا دور آتا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ گناہ کے اس عروج پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا پوری دنیا کو ختم کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ سلسلہ بار آگے جب دیکھتے ہیں اس چیز میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ خدا نو سے پھر ایک نئی دنیا کا آگاز کرتا ہے اور نئی دنیا کے اندر پھر سے ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آن ورڈ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پھر آگے جا کر آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں خروج میں خدا مقدس موسیٰ کو اٹھاتا ہے اور اس کو قوم بنی اسرائیل جو کہ اس وقت مصر کی غلامی کے اندر تھی وہاں سے ان کو آزاد کرواتا ہے اور وعدہ کی سرزمین یعنی مجودہ اسرائیل کے اندر خدا جس کا پرانا نام ملک کنان تھا اس کے اندر خدا واپس جو ہے وہ اپنے بندہ مقدس موسیٰ کے ذریعہ سے جو ہے وہ انہیں لے کر جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو حبار کی کتاب نظر آتی ہے جس کے اندر تمام ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ شریعت دی گئی ہے آپ کے اٹھنے بیٹھنے رہنے سونے ہر چیز کے جو ہے وہ قوانین آپ کے رشتوں کے اندر کیا جو ہے وہ رسپیکٹ ہونی چاہیے اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے خدا کو آنر کرنا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے غیر مبودوں سے بچنا ہے بدپرستی سے بچنا ہے اور ہر چیز سے جو ہے وہ آپ کو شریعت میں احبار کی کتاب کے اندر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ تمام جو ہے وہ law مل جاتے ہیں پھر اس کے بعد نمبرز کی کتاب ہے جس کے اندر مقدس موسیٰ کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر قوم بنی ازرائیل کے جو ہے وہ کانٹنگ ہوتی ہے اور پھر اسی طرح سلسلہ باہر اس کو جو ہے وہ قبیلہ وائز ان کو تقسیم کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے لاسٹ میں استشنہ کی کتاب سو یہ استشنہ کی کتاب بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو احبار کی کتاب کی کپی ہی آپ کو ملے گی آلموسٹ آپ کو کپی پیسٹ ملے گا جیسے جو کچھ احبار کی کتاب کے اندر ہے وہی آلموسٹ میکسیمم جو ہے وہ آپ کو استشنہ کی کتاب کے اندر بھی ملتا ہے وہ بنیادی طور پر اس لیے استشنہ کی کتاب لکھوائی گی وہ ہے احبار کی کتاب کی رویہ نہیں خدا نے مقدس موسیٰ اور یشوہ کو بعد میں بتایا جب وہ وعدہ کی سرزمین کے انکری پہنچ گئے تھے اور پھر اندر داخل ہو گئے تھے تو خدا نے انہیں کہا تھا کہ دوبارہ سے وہ تمام حکمات ان کے ذہن نشین کر ان کو ریوائز کر تاکہ ان کو پتہ ہو کیونکہ چالیس سال کا عرصہ تھا اور وہ پھر اس میں کافی ٹائم جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر چیزوں کو بھول گئے مختلف و ڈی ٹریک لوگ ہو گئے اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو حکم دیا استشنہ کی کتاب آلموسٹ آپ کو رویین احبار کی کتاب کا نظر آئے گا پھر ہسٹری کی کتابیں آپ تقسیم کے اندر دیکھتے تھے تواریخی کتابیں جن کو ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر یشوہ کی کتاب ہے تو یہ وہ کتاب ہے جہاں پر آگاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے خدا مقدس موسیٰ کو اپنے پاس بلا لیتا ہے خداوند میں سو جاتے ہیں مقدس موسیٰ اور پھر اس کے بعد خدا مقدس یشوہ پر جو ہے وہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ اب تو کیا کر میری قوم بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر جا کیونکہ مقدس موسیٰ سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے خدا نے کہا تھا کہ اب تو وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتا دور سے دیکھ لے اور دیکھ کے تو شہر کے اندر یعنی اسرائیل کے اندر یا ملک کنان کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا پھر خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور مقدس یشوہ کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری بکشی اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں مقدس یشوہ سے آن ورڈ جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک سلسلہ آگے چلتا رہتا اور پھر خدا ڈسپلن اور جو میکنزم ایک ترتیب بناتا ہے اور مقدس یشوہ کی ججز کو جو ہے وہ بنانے کی جس کو قاضی کہا گیا ہے سو قاضیوں کو جو ہے وہ ترتیب دینے کے لیے مقدس یشوہ کو بتایا جاتا اور پھر قاضی ترتیب دیے جاتے ججز کی کتاب آپ کو آتی ہے جس کے اندر قضات کی کتاب سو قضات کے اندر جو ہے وہ تمام قاضیوں کا ایک سلسلہ نظر آپ کو آتا ہے پھر اس کے بعد روت کی کتاب کی ایک آپ کو سٹوری ملتی ہے کہ روت جو ہے وہ کس طرح سے غیر قوام سے خدا کے حضور میں آتی ہے اور پھر وہ یہ اقرار کرتی ہے کہ میں ہمیشہ یحوہ خدا ہی کی پرستش کروں گی میں اپنے لوگوں میں واپس نہیں جاؤں گی پھر اسی طرح سے آپ کو آگے سلسلہ وار ترتیب سے ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے پہلا سیمول دوسرا سیمول ہے پھر اس کے بعد پہلا سلہ تین اور دوسرا سلہ تین ہے پہلا توریخ اور دوسرا توریخ ہے تو یہ ایک بادشاہت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پہلے خدا خود بادشاہی کرتا تھا پوری دنیا پر لوگوں پر اپنے لوگوں پر لیکن وقت کے ساتھ کومپنی اسرائیل نے بھی جب غیر قوموں میں دیکھا کہ انسان بادشاہ ہیں اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ کچھ معبود بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بادشاہ تو اس لیے انہوں نے بھی خدا سے ڈیزائر کی مقدس موسیٰ سے کہا مقدس یشوہ سے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے اور پھر مقدس سیمول سے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کر بادشاہ مسلط کر سو مقدس یشوہ اور موسیٰ سے نہیں بلکہ مقدس سیمول سے اس وقت کا دور جو تھا مقدس سیمول کا تھا سو مقدس سیمول سے جو ہے وہ قوم نے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مسلط کیا جائے انسان بنایا جائے وہاں پر ایک تفصیل آپ کو نظر آتی ہے جب آپ پہلا سلطین اور دوسرا سلطین پڑھیں گے سواری سیمول تو اس کے اندر آپ کو ساری تفصیل نظر آئے گی سو اس کے اندر آپ کو ایک بادشاہت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ساؤل سے شروع ہوتا ہے پھر دوسرا بادشاہ داؤد پھر اسی طرح سلیمان اور آن ورڈ بادشاہت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سو ان تواریخی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں پھر ازرا کی کتاب ہے نیمیا کی کتاب ہے اور آستر کی کتاب ہے سو اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جب پھر سے دوبارہ قوم بنی ازرائیل غلامی کے اندر چلی جاتی ہے اسیروں کے تو پھر وہاں سے مرتگی کے ذریعہ اور آستر کے ذریعہ سے خدا پھر ان کو وہاں سے رہائی بخشتا ہے اور یہ ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد حکمت کی کتابیں آپ کو نظر آتی ہیں جس جو ترتیب میں رکھی گئی ہیں اور حکمت یا نظمیہ کتابیں ہیں جس میں ایوب کی کتاب زبور کی کتاب امسال اور پھر اس کے بعد واز اور گزل و گزلات ہیں سو ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو شائری نظر آتی ہے حکمت نظر آتی ہے خدا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شائری کے ذریعہ سے اپنے نبیوں کے ذریعہ سے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہوا نظر آتا ہے پھر اس کے بعد پروفٹس کی کتابیں آ جاتی ہیں انبیاء کی کتابیں انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر کی کتابیں آ جاتی ہیں سو انبیاء اکبر یا اصغر بنیادی طور پر خدا کی نظر میں تو ایسا کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن ترتیب میں اس لیے رکھا گیا کہ جن کی کتابیں یا جن کا ٹائم پیریڈ خدمت کا بہت زیادہ تھا ان کو انبیاء اکبر میں شمار کیا گیا اور جن کا ٹائم پیریڈ اور کتاب رائٹنگ کے لحاظ سے چھوٹی تھی ان کو جو ہے وہ انبیاء اصغر کے ترتیب میں رکھا گیا تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں پانچ اور بارہ کی ترتیب ہے جس کے اندر خدا پھر نبوتی طور پر اپنے نبیوں کے ذریعہ سے جو ہے وہ ایک سلسلہ وار کلام کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اپنے خدا اپنے بیٹے کی بابت جو ہے وہ پیشگوئیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکے سو یہ پورے جو ہے وہ پرانے اہدنامے کا ایک ریویو تھا کہ ان کتابوں کے اندر بنیادی طور پر پایا کیا جاتا تھا سو ہم نے اس چیز کو اہدناموں کے اندر جان لیا تھا کہ پرانے اہدنامے کا مقصد کیا تھا حتمی طور پر خدا کے بیٹے یسوسی تک پہنچانے میں ہمارا استاد بنی خدا نے دیگر طریقوں سے اس تاریخ کو لکھوایا شریعت کو لکھوایا نبوتی کلام نبیوں کے ذریعے جو تھا وہ لکھوایا اور اس میں ہر دور میں خدا اپنے بیٹے کی بابت جو ہے وہ پیشگوئیاں کرتا رہا ہے سو یہ پرانے اہدنامے کا اگر کل ملا کر خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ مختلف طریقوں سے جس میں خدا کی قوم جو بنی ازرائیل ہے اس کی تاریخ بیان کی گئی ہے پھر اس میں بادشاہت کا سلسلہ بیان کیا گیا اور الٹی میٹلی جو ہے وہ آگے پھر نبیوں کے ذریعہ سے کلام کرتے ہوئے خدا اپنے بیٹے تک لا کر اس کو ختم کر دیتا ہے ملاکی پہلا کے سو مقدس ملاکی کے ذریعہ سے آخری کتاب جو ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تقریباً چار سو سال کا جو ہے وہ ایک عرصہ گیپ کا میں نظر آتا ہے کہ کوئی تحریری طور پر یا پھر خدا نے کوئی ایسا نبی جو ہے وہ نہیں بھیجا تھا ملاکی کے بعد ایک چار سو سال کا گیپ آتا ہے اور پھر اس کے بعد خدا اپنے ایک نبی کو جو کہ راہ تیار کرنے والا تھا جو کہ مقدس یوہنہ کے نام سے ہے تو بائبل مقدس میں بائبل مقدس بھی اور اس کے ساتھ خدا کا بیٹا یسوسی بھی خود اس بات کی جو ہے وہ واہزہ طور پر تعلیم دے جاتا ہے کہ آخری نبی جو ہے بائبل کی روح سے وہ ملاکی نہیں بلکہ ملاکی کے بعد یوہنہ استباگی ہے یوہنہ ببتسمہ دینے والا اس دنیا کے اندر آخری نبی ہے یعنی خدا نے بائبل کی روح سے جو خاتم نبی جین جس کو کہا گیا ہے وہ یوہنہ استباگی ببتسمہ دینے والا ہے اس کے بعد خدا کے بیٹے کی بادشاہی آ جاتی ہے جو کہ گریس کا دور ہے فضل کا دور ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹرن جو ہے وہ یوٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں پرانے اہدنامے کا ایک جو ہے وہ نبوتی سلسلہ ختم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد خدا اپنے بیٹے کے ذریعہ جو ہے وہ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد اس کے شاگر سو نئے اہدنامے کا بھی ایک شورٹ سا جو ہے وہ انٹرڈکشن میں آپ کو بتا دوں جس میں چار اناجیل آتی ہیں سب سے پہلے نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر یعنی نئے اہدنامہ کے اندر چار اناجیل سب سے پہلے ترتیب میں رکھی گئی ہیں سو ان چار اناجیل کا میں نے مقدسین کا بھی بتا دیا تھا کہ مقدس متی رسول کون تھے مرکس رسول کون تھے مقدس لوکہ رسول کون تھے اور مقدس یوہنہ رسول کون تھے اور اب میں ان میں بتا دوں آپ کو کہ بنیادی طور پر ان چاروں رسولوں نے جو ہے خدا مند یسو مسیح کی پدائش سے لے کر اس کی مسلوبیت اور اس کے جی اٹھنے تک کا سارے واقعات کو جس میں خدا مند یسو مسیح کی پدائش ہے اس کی تعلیمات ہیں اس کے موجزات ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ پرسیکیوشن ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ازار آسانی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مسلوبیت اور پھر تیسری دن مردوں میں سے جی اٹھنا سو یہ اناجیل کے اندر خدا مند یسو مسیح کی جو ہے وہ چاروں شگید چاروں اناجیل کے اندر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سوان حیات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوا تعلیم کیسے دی پھر کس طریقے سے جو ہے وہ مسلوب کیا گیا اس کے موجزات کیا کیا تھے اور یہ ساری تفصیل آپ کو خدا کے بیٹے یسو مسیح کی جو ہے وہ چاروں اناجیل کے اندر تفصیل کے ساتھ ملے گی اس میں بہت ساری مواصلت بھی آپ کو ملے گی کچھ ایسے واقعات بھی آپ کو ملیں گے جو چاروں شاگردوں نے جو ہے وہ درج کی ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو فرق فرق ہوں گے جو شاید مقدس یوہنہ نے لکھے ہیں یا پھر متی رسول نے نہ لکھے ہوں یا پھر اسی طرح سے لوکا رسول نے نہ لکھے ہوں سو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ مواصلت بھی نظر آئے گی لیکن بہت سادہ ڈیفرنس بھی نظر آئے گا سو یہ اناجیل کا مقصد تھا لکھوانے کا پھر اس کے بعد جو ارلی چرچ ہسٹری ہے یعنی خداوند یسو مسیح جب آسمان پر سعود فرما گئے تو اس کے بعد ہوا ان کی ساری تاریخ جو ہے وہ عمال کی کتاب کے اندر آپ کو نظر آتی جیسے خدا کی قوم بنی ازرائیل کی تاریخ جو ہے وہ آپ کو خروج کی کتاب سے اور پھر اس کے بعد آپ کو پہلا سلہ تین تواریخی کتابوں کے اندر پہلا سیمول دوسرا سیمول پہلا تواریخ دوسرا تواریخ پہلا سلہ تین اور دوسرا سلہ تین اور اس کے ساتھ آن ورڈ کچھ کتابوں کے اندر جو ہے وہ ساری تفصیل آپ کو کومپنی ازرائیل کی نظر آتی ہے اسی طرح سے نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر مسیحت کا جو آگاز ہے کلیسیا کا جو آگاز ہے وہ عمال کی کتاب کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ شگردوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا پھر کیسے جو ہے وہ مسیحت پروان چڑھتی ہے اور پھر آن ورڈ آگے چلتا ہے پھر اس کے بعد جب کلیسیا ایک قائم ہو گئی مختلف جگہوں پر جو خداونی یسو مسیح پر ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چڑھنا شروع ہو گیا تبلیغ کا کام شروع ہو گیا تو پھر اس کے بعد خطوط کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو خداونی یسو مسیح کے شاگرد تھے انہوں نے مختلف کلیسیاں کو جو ہے وہ خطوط لکھنا شروع کر دیئے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے جو منظم طریقے سے کلیسیاں بن چکی ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسپلن سکھانا ہے ان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے تاکہ وہ پھر سے گمراہی میں نہ چلے جائیں برگشتہ نہ ہو جائیں اور کیسے ٹریک پر رہنا اور پھر ان کو بار بار ریوائز کروایا گیا آپ جانتے ہیں قوم بنی ازرائیل کے اندر بھی جب خدا نبی بھیجتا رہا تو بنیادی طور پر اسی لیے بھیجتا رہا تاکہ قوم جو ہے جہاں پر آپ اندازہ لگائیں ایک مثال کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں چالیس دن کے لیے مقدس موسیٰ کو حسینہ پر احکامات لینے کے لیے گئے اور قوم بنی ازرائیل چالیس دنوں میں کیا کرنا شروع ہو گئی تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر قوم کے ساتھ کوئی رہنمہ یا نبی نہ ہو تو قوم کس طرف جا سکتی ہے سو چالیس دن کا عرصہ گزرا تھا مقدس موسیٰ کو حسینہ پر گئے اور پیچھے حالانکہ ان کا رہنمہ دوسرا جو اس کا بھائی حارون موجود بھی تھا لیکن اس کے باوجود قوم برگشتہ ہوگی اور انہوں نے دیوتا بنا لیا سونے کا بیل سو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی اسی طرح سے مسیحت میں بھی اور پھر یہودیت میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا جس کی وجہ سے خدا نبی بھیجتا رہا نئی ادنامہ کے اندر خدا نے رسولوں کو قائم کیا اور پھر ان کو خطوط کے ذریعہ سے تعلیمات دیتے رہے بار بار ان کو ریوائز کرتے رہے تاکہ قوم گمرا نہ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آخری کتاب جو ہے وہ نبوتی کتاب آتی ہے پروفیسی کی جو کہ ریولیشن کے نام سے ہے سو مکاشوہ کی کتاب کے اندر بنیادی طور پر شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے کوئی بھیت بیان کیا ہے بھیت نہیں بیان کیا خدا نے بھیت کو کھولا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان کی زیارت کروائی گئی ہے آسمان یا خدا کی جو ذات ہے اس کو کوئی نہیں جانتا میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہم صرف اور صرف خدا کو خدا کی صفات کے ذریعہ سے جانتے ہیں جو کچھ خدا نے ڈیوائن لوگ کے ذریعہ رویل کر دیا لوگوں پر وہ صفات بن جاتی ہیں اور خدا نے اپنی صفات جو ہے ان کے ذریعہ ہم اس کو جانتے ہیں انلیس انٹل کے ایک چیز ہے جو خدا کی ذات سے منسلک ہے اور وہ کیا ہے ٹرینٹی خدا باپ بیٹا اور روح القدس سو یہ خدا کی ذات ہے اسے خدا نے جتنا لوگوں پر ظاہر کیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن آخر میں خدا نے اپنے ایک بہت ہی جس کو کہہ سکتے ہیں پیارے اور لڑلے شاگرد جس سے خدا بندی جیسے شروع سے بہت پیار کرتے تھے اور عزیز سمجھتے تھے اور اپنی ماں کو بھی اسی کے سپرد کیا تھا مقدسہ مریم کو جس کا نام مقدس یوہنہ رسول ہے سو اس کے ذریعہ خدا اید نامہ میں خدا نے وہ لوگوں پر نہیں کھولا تھا پھر خدا نے وہ بھیت جو ٹرینٹی کا بھی ہے اور دیگر خدا کی ذات سے جو ڈائریکٹلی چیزیں ہیں وہ خدا نے مقدس یوہنہ رسول کی معارفت کھول دیں سو مقاشوہ بھیت نہیں بلکہ کھول دیا ہے بھیت کو بھیت کو اپن کیا گیا ہے سو وہ کیسے آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی خدا نے اسے پیتمس کے جزیرہ سے آسمان پر اٹھایا آسمان کی زیارت کروائی وہاں اس نے دیکھا کیسے چوبیس بزرگ ہے چار جاندار ہیں کیسے تخت لگے ہوئے ہیں کیسے لوگ وہاں پر موجود ہیں کیسے فرشتگان موجود ہیں کیسے اس نے وہ سارا مذبع آسمانی یروشلم جو زمین پر ہی سمجھا جاتا تھا کہ شاید یروشلم ہے یا حیکل صرف زمین پر ہی ہے نہیں آسمان پر بھی حیکل تھی جس کا نقشہ خدا نے مقدس موسیٰ کو دکھایا اور زمین پر بنانے کا حکم دیا پھر اسی طرح خدا نے ساری چیزوں کی جو ہے مقدس یوہنہ رسول کو جو ہے وہ زیارت کروائی اور اسے کہا کہ اب کیا کر زیارت کروانے کے بعد کیا کہا اب اسے لکھ سات مہروں کا ذکر ہے اور آخرت کیسے ہوگی فیوچر کا سارا وہ کونسپٹ جس طریقے سے خدا آگے یعنی خدا مندیس سمسی کے آسمان پر جانے کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے اور آخر زمانے میں کیا ہوگا انڈ تک کی ججمنٹ کے ٹائم تک کی ساری چیزیں جو ہیں خدا نے اوپن کر دی مقدس یوہنہ رسول کے اوپر اور پھر اسے کلوز کر دیا اسے کہا کہ اب اسے لکھ کے مہر لگا دے کیونکہ جو کچھ تجھے دکھایا گیا بتایا گیا ہے اسے لکھ لے کیونکہ یہ سچ اور برحق ہے سو یہ تھا اوورویو پوری بائبل مقدس کا سو اگر آپ پدائش کی کتاب سے مقاشوہ کی کتاب تک میں نے پانچ منٹ کے اندر آپ کو بتا دیا کہ پوری بائبل کا کونسپٹ کیا تھا خدا کا لکھوانے کا اور بتانے کا اور اس کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے سو اس کے بعد ہم آگے آئیں گے اور اب ہم اس چیز کو جانیں گے کہ آخر یہ انمول خزانہ جو ہے یہ انمول کتاب جو ہے یہ لازوال کتاب جو ہے یہ جو لاتبدیل کتاب جو ہے یہ بنیادی طور پر لکھی کس نے ہے خدا نے کون سے چالیس جیسے ہم نے لاس لیکچر میں اس چیز کو جانا تھا کہ چالیس مصنفین ہیں سولہ سو سال کا عرصہ ہے اور خدا نے چالیس لوگوں کو استعمال کیا مقدسین کو استعمال کیا اس میں دیگر جو ہے وہ لوگ تھے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خدا نے قاضیوں کو استعمال کیا خدا نے نبیوں کو استعمال کیا رسولوں کو استعمال کیا پھر اپنے شاگردوں کو استعمال کیا اور دیگر لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے استعمال کرتے کرتے یہ بائبل مقدس کمپلیٹ کروائی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس چیز کو جانتے ہیں کہ ان کے آثور کون تھے ان کے رائٹر کون تھے کس نے ان کو لکھا اور کون سی کتاب کس نبی نے لکھی یہ چیز ہم آج جانیں گے نیکس سلائیڈ پلیز کر دیجئے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں جی سو سب سے پہلی بات اگر آپ اس کو پلیز فونٹ کو چینج کر دیں دعوت صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں سلائیڈ کی پلیز چینج کر کے دوبارہ ڈسپلی کیجئے گا اس کی رائٹنگ جو ہے وہ تھوڑی ڈسٹراب ہے سو جب تک سلائیڈ ڈسپلی ہوتی ہے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آج اس بات کو سمجھیں گے کہ بائبل مقدس کے مصنفین کون ہے اور کون سی کتاب کس نے لکھی اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک تھا بائبل مقدس کی کتابوں کے نام اور ان کے معاینی ہیں یہ شاید اتنا امپورٹن نہ ہو آپ کی نظر میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بائبل کے سٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کے لیے بہت لازمی ہے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کون سی کتاب کس نے لکھی اور کس طریقے سے وہ ترتیب دی گئی ہے بائبل اور کس طرح سے اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ خدا نے خود اسمان سے لکھی اور نیچے زمین پہ بھیج دی تو ایسا نہیں ہے خدا نے زمین ہی سے انسانوں کو استعمال کیا اس کلام کو لکھوانے کے لیے سو سب سے پہلی بات جو اس کے اندر ہے وہ بنیادی طور پر بائبل مقدس کے مصنفین کے اندر ایک گریٹ آوثر ہیں ہولی آوثر ہیں جن کا نام یہوہ پاک خدا ہے سو ڈیوائن آوثر ڈیوائن آوثر الہی مصنف جو بائبل مقدس کے ہیں وہ ایک ہیں جن کا نام یہوہ پاک خدا ہے سو خدا نے بائبل مقدس کو لکھوایا لیکن لکھنے کے لیے خدا نے اپنے نبیوں پیغمبروں رسولوں بادشاہوں اور کازیوں اور شاگردوں اور دیگر شخصیات کو خدا نے استعمال کیا تاکہ وہ اسے لکھوائے کلم بند کروائے اس پر مہر کرے سند کرے کہ یہ لا تبدیل کلام ہے اور پھر بار بار خدا اس بات کی تنبی کرتا رہا کہ نہ تم اس میں کچھ بڑھانا اور نہ کچھ کم کرنا مبادہ اگر تو اس میں کچھ بڑھائے یا کم کرے گا تو بائبل مقدس میں لکھی ہوئی تمام جو لانتیں اور مصیبتیں ہیں وہ اس پر نازل ہوں گی تو اس طرح کی کوئی ہماکت نہیں کر سکتا تھا جو کچھ بائبل مقدس کی ترتیب کو لے کر یا باقی چیزوں کو لے کر ہے وہ خدا کے منصوبے کے مطابق تھا خدا کی پرمیشن کے مطابق تھا جس کو کیا گیا اور اس کو ایک خوبصورتی کے لیے اور ہماری آسانی کے لیے کیونکہ اگر بغیر آیات کے بائبل مقدس ہوتی تو سوچئے ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا کوئی ریفرنس ڈونڈنا جیسے آج فنگر ٹپس پر آپ کو یاد ہوتا ہے مقدس یحنہ رسول کی انجیل کے تین باپ کی سولہ آیت کے اندر فلان چیز لکھی ہوئی ہے آپ فوراں نکالتے ہیں فوراں جا کے پڑھ لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ ریفرنس نہ بتایا جاتے تو سوچئے آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا تو خدا بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے لیے کوئی چیز مشکل ہو اسی لیے خدا چاہتا تو وہ اصلی زبانوں کے اندر ہی بائبل کو رہنے دیتا لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا تھا خدا چاہتا تھا ہر زبان کے اندر یہ ترجمہ ہو جائے تاکہ ہر کوئی اسے بہ آسانی سمجھ سکے پڑ سکے اور اس سے مستفید ہو سکے سو آپ جب تک آج جتنے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اگر میں آپ کو عبرانی بائبل لا کے دے دوں تو شاید آپ بہت کوشش کرنے کے بعد کئی سال لگانے کے بعد عبرانی سیکھنے کے بعد جا کے اس کو سمجھ پائیں پھر بھی شاید آپ کو اس لحاظ سے سمجھ نہ پائیں جس طرح آج آپ انگلیش یا اردو بائبل کو پڑھتے ہیں جب تو آپ کو بڑی ایزیلی سمجھ آ جاتی کیونکہ آپ انگلیش اور اردو سے یوسٹ ہوئیں سو اس لیے بائبل مقدس کا الہی مصنف جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے اکثر وہ بیشتر ہمیں نظر آتا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاک رو ہے سو پاک رو نے ہر چیز کو لوگوں پر ظاہر کیا ہے جس طرح آپ آگے جا کے ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے کہ رول قدس وہ ہے جو خدا کے تیہ کی باتیں بھی جانتا لکھوانے والا خدا ہی ہے یہ ہوا پاک خدا ہے باپ ہے لیکن رول قدس جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کی جو ہے وہ صحیح سمجھ اتا فرماتا ہے جیسے شگرد ہیں آپ جانتے ہیں جب تک انہیں عالم بالا پر رول قدس کا لباس نہ ملا گویا رول قدس ان کو نہ ملا تب تک وہ نہیں سمجھ دیتے حالانکہ یسو مسی بار بار ان کو بتاتا رہا کہ فلا نبیوں کی معرفت میری بابت یہ لکھا ہوا ہے جیسے جب وہ حیکل کے اندر گئے اور انہوں نے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس لیے آیا حلیموں کو جو ہے وہ تعلیم سناوں اور پھر بیماروں کو اچھا کروں اور اس طرح سے ساری تعلیم اور پھر اس نے کہا آج یہ کلام پورا ہوا لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے آج اب یسو مسی بار بار بتا بھی رہے تھے سارا کچھ ہو رہے تھے لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے اس لیے شگرد تین ساڑھے تین سال تک یسو مسی کے ساتھ رہے وہ بھی نہیں سمجھ پائے لیکن جیسے ہی انہیں رول قدس ملا یسو مسی کے آسمان پر جانے کے بعد تو انہیں وہ ساری باتیں یاد آئیں کہ یہ سب کچھ تو اس کی بابت پہلے سے لکھا ہوا تھا یہ تو یسو مسی ہمیں بار بار بتاتے بھی رہے کہ یہ ایسا ہوگا یہ سب کچھ ہوگا میرے ساتھ سو اس لیے الہی مصنف یہ ہوا پاک خدا ہے رول قدس ہماری مدد کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے ہمارا مددگار ہے جو ہمیں ساری چیزوں میں جو ہے وہ سمجھنے میں رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کیوں اور کس طرح سے لکھی گئی اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یسو مسی کی بات کریں تو وہ خود خدا کا کلام ہے جس کے ذریعہ سے ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں خدا نے یسو مسی جو خدا کا کلمہ ہے جس کو مقدس یوہنہ رسول اپنی انجیل کے اندر پہلے باپ کی پہلی آیت سے ہی آغاز کرتے ہیں ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا سو گویا خدا نے اپنے بیٹے جو کہ کلمہ ہے جو کہ کلام ہے اس کے ذریعہ سب کچھ خلق کیا سو اس طریقے سے آپ ٹرینیٹی کو جو شورٹلی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں سو پھر ہم آگے بڑھیں گے اور آپ مصنفین پر آئیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آج اس کو کمپلیٹ کر سکیں سو سب سے پہلی جو آوثرز کے اندر کتاب اور نبی آتے ہیں وہ ہے مقدس موسا مقدس موسا سو مقدس موسا سے آغاز ہوتا ہے شریعت کو تحریری صورت میں لکھنے کا سب سے پہلے جو آوثر ہے وہ کون ہے مقدس موسا اب کچھ روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ مقدس ایوب کی کتاب جو ہے وہ مقدس موسا سے بھی پہلے کا ٹائم پریئڈ ہے اور دور ہے جس میں مقدس جو ہے وہ ایوب گزرے ہیں اور انہوں نے خود اپنی کتاب لکھی ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ روایات اس پر متفق نہیں ہے وہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں تھا کیونکہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے جو تحریری کلام آغاز کیا وہ مقدس موسا کے ذریعہ سے کیا دس احکام سے اور پھر دس احکام سے آن ورڈ جا ہے وہ لکھا لیکن خدا نے گو یہ مقدس ایوب مقدس موسا سے پہلے کے دور کے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے مقدس موسا کو وہ ساری ویڈیو دکھائی جو مقدس موسا ایوب کے ساتھ گزرا ہوا سب کچھ اور پھر اس کے بعد خدا نے مقدس موسا کو کہا کہ اب یہ سے لکھ لے تاکہ میرے بندہ مقدس ایوب کے بارے میں بھی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کلم بند ہو سکیں سو کچھ روایات کے مطابق تو ہے کہ مقدس ایوب نے خود لکھی لیکن زیادہ تر جو ہے وہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مقدس موسا کو خدا نے پاسٹ کی ساری رویان دکھائی ویڈیو کے طور پر اور پھر اسے دکھائے جیسے مقدس یوہنہ کو آسمان پر لے جا کر اسے آسمان کی زیارت کروائی اور سارا کچھ دکھائی اسی طرح مقدس موسا کو خدا نے پاسٹ میں جا کر مقدس ایوب کی وہ ساری حقائق دکھائے وہ سارا دور دکھائیا اور پھر اسے کہا کہ اس طریقے سے اسے لکھ لے سو زیادہ تر مفقرین اس بات پر متفق ہیں کہ مقدس موسا نے لکھی ہے لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ مقدس ایوب نے لیکن اس کا دور مقدس موسا سے پہلے کا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں تو اس نے لکھی کون کون سی ہے سو پہلا مصنف ہے اس نے کون کون سی کتاب لکھی ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید شریعت کی کتابیں اس نے لکھی ہے لیکن یاد رکھئے پہلی پانچ کتابیں جو شریعت کی ہیں وہ تو مقدس موسا نے ہی لکھی ہے جس میں پدائش خروج حبار گنتی اور استشنا لیکن اس کے ساتھ مقدس موسا نے کچھ اور کتابیں جو کہ ایوب کی کتاب ہیں وہ بھی مقدس موسا نے لکھی اور پھر اس کے بعد زبور نوے جو ہے زبور نائنٹی وہ بھی مقدس موسا نے لکھا ہے اگر آپ جا کے پڑھنا چاہے ویریفائی کرنے کے لئے تو ابھی آپ بائبل مقدس کھولیے اور زبور نوے کا ٹائٹل جو ہے وہ پڑھئے آگاز تو آپ کو وہاں پر ملے گا کہ یہ مقدس موسا کا زبور ہے زبوروں کے اندر یہ بہت خوبصورت ترتیب دی گئی ہے کہ آپ کو ٹائٹل میں آگاز میں جو ہے وہ شروع میں یہ چیز بتا دی جاتی ہے ہر کتاب میں بھی اب جو ریفرنس کے ساتھ بکس موجود ہیں بائبل مقدس اس کے اندر آپ کو ہر بائبل کے اندر آگاز میں ایک پیج دیا جاتا ہے جس کے اندر اس کا خاکہ بیان کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ کمپیوٹرائز آگاز میں اس کی تفسیر جو ہے وہ ایک خاکے کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ اس کتاب کے اندر گویا پورا خاکہ کیا بیان کیا گیا تو آپ اس کو بھی پڑھئے جا کے آپ کے لیے بہت جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہوگا اور آپ اس کو سمجھ پائیں گے کہ ہر کتاب کے اندر بنیادی طور پر کیا بیان کیا گیا پھر آپ اس کو جب تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے سو آپ زبور نوے میں کسی نے اگر نکالا تو پہلی آیات سے پڑھنا شروع کیجئے ہاں یہاں سے آپ بس میں اتنا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں سو کیا لکھا ہوا ہے زبور نوے کے آگاز میں مردے خدا موسیٰ سو یہ مقدس موسیٰ کا زبور نوے جو ہے وہ مقدس موسیٰ کا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سلائیڈ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے لکھنے کا یا مقدس موسیٰ کی خدمت کا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے چودہ سو چھالیس سے لے کے میں اوپر سے نیچے کی طرف آوں گا یہ بی سی کا دور ہے بی فور کرائز مسیح سے پچھلی تاریخ کو جب بھی آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے تو میں نے بی سی اور ای ڈی کا بتایا تھا لاسٹ ٹائم آپ کو اس لیے تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں مصنفین کے ٹائم پیریڈ کو کہ جب بھی آپ نے کسی بھی ٹائم پیریڈ کو تاریخ کو نکالنا ہے تو آپ کو بی سی اور ای ڈی کا سہارا لینا پڑے گا اس کے بغیر آپ تاریخ کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے سو اس لیے اب میں بات کر رہا ہوں کہ مقدس موسیٰ کا تک کا ہے یعنی چودہ سو چھالی سے لے کر چودہ سو چھے بی سی بی فور کرائس کا ٹائم ہے جس کے اندر مقدس موسیٰ کو خدا نے اس دنیا کے اندر استعمال کیا اور اس نے یہ پانچ کتابیں شریعت کی آیوب کی کتاب اور زبور نوے کو لکھا تھا نیکس نمبر پر دوسرا مصنف جو ہے وہ مقدس یشوہ ہے سو یشوہ کی کتاب مقدس بائبل مقدس کے اندر جو مقدس اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ چودہ سو چار سے لے کر تیرہ سو نویت کا ہے بی سی میں چودہ سو چار سے لے کر تیرہ سو نویت بی سی کا ٹائم ہے مقدس یشوہ کا اور یہ دوسرے آثر دوسرے مصنف ہیں بائبل مقدس کو لکھنے کے لیے اور انہوں نے جو لکھا ہے وہ یشوہ کی اپنی ہی کتاب ہے اور پھر اس کے بعد تیسرے مصنف جو ہیں وہ بائبل مقدس کی اور پھر اس کے بعد پہلی روت کی کتاب اور پہلا سیمویل اس کا کچھ پورشن مقدس سیمویل نے خود لکھا ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ وہ تیرہ سو چوہتر سے لے کر گیارہ سو انتیس تک کا ہے مقدس سیمویل کا دور آپ کو پتا ہوگا کہ مقدس دعوت کے دور کا ہے مقدس دعوت مقدس ساؤل جو پہلا اور توسرا بادشاہ اور تیسرے بادشاہ تک کا جو ٹائم ہے اور پھر مقدس سیمویل جب خداوند میں سو جاتے ہیں تو اس کے بعد ناتن نبی کا آگاز ہو جاتا ہے سو ہر دور میں ہر بادشاہ کے ساتھ بھی خدا نے ایک نبی مقرر کیا تھا تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکے سو یہاں پر مقدس سیمویل جو تیسرے مصنف ہیں اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ قضات کی کتاب روت کی کتاب اور پھر اس کے بعد پہلا سیمویل ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ تیرہ سو چوہتر سے گیارہ سو انتیس بیسی میں ہے اس کے بعد ازرا کی کتاب ہے اور ازرا کی کتاب ازرا نبی ہے اور ازرا نبی یہ ازرا یہاں پر میں نے سلائیڈ میں رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ انگلش میں سپیل اور اردو میں بھی اس طریقے سے ازرا ہے جو آج کل خواتین کا نام بھی ازرا آپ کو نظر آتا ہوگا لیکن یہ عورت نہیں ہے یہ مرد ہیں بائبل مقدس میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ مقدسین یعنی خدا نے مردوں کو استعمال کیا ہے بائبل مقدس کو لکھوانے میں اور اس میں ذکر آپ کو ضرور جیسے روت کی کتاب ہے لیکن روت نے نہیں لکھی ہے وہ مقدس سیمول نے لکھی ہے سو اس میں آپ ازرا کیا جو ہے وہ چوتھے مصنف جو ہیں وہ مقدس ازرا ہیں یہ خدا کے نبی تھے اور انہوں نے ازرا کی جو اپنی کتاب بائبل میں ہے وہ لکھی ہے اور پھر اس کے بعد پہلا اور دوسرا کرونیکلز یعنی پہلا اور دوسرے تواریخ کا کچھ حصہ جو ہے وہ پہلا اور دوسرا کرونیکل پورا لکھا ہے سو ازرا مقدس ازرا نے تین کتابوں کو بنیادی طور پر لکھا ہے جس میں ایک ہی کتاب ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تواریخ کی کتاب وہ ایک ہی ہے لیکن دو حصوں میں بڑی ہونے کی وجہ سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے تقسیم میں لیکن اگر آپ اس کو کمبائن کریں تو وہ ایک ہی کتاب بنتی ہے سو اس لیے ازرا کی کتاب اپنی اور تواریخ کی کتاب جو ہے وہ مقدس ازرا نے لکھی اور اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پانچ سو اٹھتی سے لے کر چار سو پچاس بیس ہی کا ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں مقدس یرمیہ نبی سو مقدس یرمیہ نبی جو ہے وہ ترتیب میں پانچویں نمبر پر ہیں اور پانچویں جو مصنف ہیں انہوں نے یرمیہ کی اپنی کتاب اور پہلا اور دوسرا سلہ تین اور اس کے بعد نوحہ کی کتاب جو ہے وہ یرمیہ نبی نے لکھی ہے لیمنٹیشن نوحہ کی کتاب اور پھر اس کے بعد پہلا اور دوسرا سلہ تین اور یرمیہ کی اپنی کتاب جو ہے وہ سو گیا تین کتابیں انہوں نے لکھی ہیں مقدس یرمیہ نے اور ان کا آٹھ سو باون بی سی تک کا ہے سو ہم اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں چودمی بی سی چودمی صدی سے لے کر نیچے کی طرف ہم آ رہے ہیں سو چودہ سو چھالیس سے ہم آن ورڈ نیچے کی طرف آ رہے ہیں سو اس لیے آپ اس کو سمجھ لیجئے نیکس نمبر پر جو ہے مصنف وہ نیمیہ نبی ہیں اور نیمیہ نبی نے اپنی ہی نیمیہ کی کتاب لکھی اور اس کا ٹائم پیریڈ چار سو پنتالیس سے چار سو پچیس بی سی کا ہے اس کے بعد مردگی مقدس مردگی ہے سو مقدس مردگی نے آستر کی کتاب جو ہے وہ ملکہ آستر نے نہیں لکھی بلکہ اس کے ساتھ جو مقدس مردگی تھے ان کو خدا نے استعمال کیا اور مقدس مردگی نے جو ہے وہ آستر کی کتاب لکھی ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ چار سو تراسی بی سی سے چار سو اکتر بی سی کا ہے اس کے بعد ترتیب کے اندر ہمارے پاس ناتن نبی آتے ہیں سو ناتن نبی نے پہلا اور دوسرے سیمول کا کچھ پورشن سو پورا سیمول پہلا سیمول اور دوسرا سیمول نہیں بلکہ کچھ پورشن اس میں کچھ کچھ حصے جہاں پر خدا نے وہاں پر اس سے کلام کیا اور اس کے ذریعے سے لکھوایا تو وہاں پر آپ جان سکتے ہیں سو ناتن نبی یہ مقدس سیمول کے بعد مقدس سلیمان کے ساتھ ان کا ٹائم پیریڈ زیادہ گزرا اور مقدس داؤد کے ساتھ سو آپ دیکھیں گے کہ مقدس ناتن نے پہلا اور دوسرے سیمول کا کچھ حصہ جو ہے وہ لکھا اور یہ تیرہ سو بی سی سے لے کر ایک ہزار بی سی تک کا جو ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے اور پھر اس کے بعد سنز آف کورا ہیں کورا کے بیٹے یہ بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ پرستش میں جو اول ٹیسٹیمنٹ کے اندر استعمال کیے جاتے تھے مقدسین جس میں لاوی کے قبیلہ کو خاص پرستش کا حکم دیا گیا تھا خدمت کا حکم دیا گیا تھا اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں مختلف جو ہے وہ لاوی کے قبیلہ میں سے سنز آف کورا کے نام سے بھی ہیں جو زبور گیا کرتے تھے تو زبور میں زبور بطالیس سے لے کر انچاس تک زبور فورٹی ٹو سے لے کر فورٹی نائن تک جو زبور ہیں وہ سنز آف کورا سے ہیں اور پھر اس کے بعد ایٹی فور اور ایٹی فائف اور ایٹی سیمن سو یہ کچھ زبور ہیں بطالیس سے لے کر انچاس تک اور پھر اس کے بعد چوراسی اور پچاسی زبور اور ستاسی زبور سو اگر آپ ان کو جا کے دیکھنا چاہیں تو آپ ان زبوروں کو کھولی اور پہلی آیات سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو جیسے ہم نے ایک اگزمپل کے طور پر دیکھ لیا تھا آپ کو وہاں پر مل جائے گا پھر ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ تیرہ سو ستر سے لے کر ایک آزار بیسی کا ہے اس کے بعد مقدس آصف آتے ہیں مقدس آصف کے بہت زیادہ زبور ہے آپ نے وہ بھی دیکھے ہوں گے سو مقدس آصف زبور پچاس اور زبور تیہتر سے لے کر تراسی تک جو ہے وہ مقدس آصف نے لکھے ہیں اور ان کا ٹائم پیریڈ بھی تیرہ سو بیسی سے لے کر ایک ہزار بیسی تک ہے نیکس نمبر پر جو آوثر کے اندر نمبر الیون پر آتے ہیں وہ مقدس ہیمان ہے مقدس ہیمان نے زبور اٹھاسی لکھا ہے اور یہ تیرہ سو سے لے کر ایک ہزار ٹائم پیریڈ ہے ان کا پھر اس کے بعد ایتان ہے جس کو ایتھن کہتے ہیں انگلیش میں سو ایتان نے مقدس ایتان نے زبور ایٹی نائن لکھا ہے ان کا بھی ٹائم پیریڈ تیرہ سو سے ایک ہزار کے ٹائم بیسی کا ہے اس کے بعد جاد نبی ہیں انہوں نے مقدس سیمول کے دوسرا جو حصہ ہے دوسرا سیمول اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ جاد نبی نے لکھا ہے سو آپ جب سیمول کی کتاب پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو جا کر ملے گا کہ جاد نبی سے جب خدا کلام کرتا اور اسے کہتا ہے اسے تحریر کر اور پھر اسی طرح سے اس کا بھی ٹائم پیریڈ تیرہ سو بیسی سے لے کر ایک ہزار بیسی تک ہے اور اس کے بعد مقدس داؤد ہیں سو مقدس داؤد آتے ہیں چودوے نمبر پر جو مصنف ہیں وہ مقدس داؤد ہیں اور انہوں نے ایسٹیمیٹڈ تیہتر زبور لکھے ہیں یعنی تیہتر زبور نمبر تیہتر زبور نہیں یعنی پورے زبوروں میں ایک سو پچاس زبور ہیں اور ایک سو پچاس زبور مقدس داؤد نے نہیں لکھے لیکن منصوب کیے جاتے ہیں اکثر زیادہ تر مقدس داؤد سے وہ اس لئے ہے کیونکہ سب سے زیادہ زبور جو ہے سیونٹی تری زبور تیہتر زبور تقریباً جو ہے وہ مقدس داؤد نے لکھے ہیں سو ان کا ٹائم پریڈ بھی تیرہ سو سے ایک ہزار بی سی کا ہے اس کے بعد مقدس سلیمان ہے سالمن سو مقدس سالمن جو ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ امسال کی کتاب ہے غزلالغزلات کی کتاب ہے زبور بہتر اور پھر اس کے بعد زبور ایک سو ستائیس اور پھر اس کے بعد واز کی کتاب جو ہے یہ مقدس سلیمان نے لکھی ہے ایکلیزیسٹس جو ہے وہ واز کی کتاب ہے اور پرووربز امسال کی کتاب سونگ آف سونگز مقدس غزلالغزلات کی کتاب ہے اور زبور سو سامز یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ جس میں امسال کی کتاب غزلالغزلات دو اور واز کی کتاب تین اور پھر اس کے بعد دو زبور جو ہیں مقدس سلیمان نے لکھے ہیں سو اگر آپ ان کو جا کے ویریفیک کرنا چاہے تو نو سو پچاس سے سات سو بی سی کا ان کا ٹائم پریڈ ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اجور نبی سو اجور نبی کو خدا نے استعمال کیا یہ امسال میں امسال کی کتاب میں سو ساری امسال کی کتاب جو ہے وہ بھی مقدس سلیمان نے نہیں لکھی اس میں اگر آپ جا کر آگے بڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جو امسال کی کتاب میں تیس نمبر چیپٹر ہے تیس نمبر باب چیپٹر تھرٹی وہ مقدس اجور نے لکھا ہے اور وہ نو سو پچاس سے سات سو بی سی کا اس کا ٹائم پریڈ ہے یہ ایسٹیمیٹڈ میں ٹائم پریڈ بتا رہا ہوں فکس نہیں اور پھر اس کے بعد لیمول نبی آتے ہیں سو لیمول نبی نے اکتیس نمبر جو امسال کی کتاب میں اکتیس نوہ باپ ہے وہ مقدس لیمول نبی نے لکھا ہے اور اس کا بھی نو سو پچاس سے سات سو بی سی کا ٹائم پریڈ ہے اس کے بعد مقدس اٹھارویں نمبر پر جو آتھر ہیں وہ مقدس یسایہ نبی ہیں مقدس یسایہ نبی نے یہ نوٹ کر لیجئے آپ چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے تاکہ آپ ان کو سیکھ سکیں جان سکیں سو یسایہ نبی اٹھارویں نمبر پر آتے ہیں اور یسایہ نبی نے اپنی ہی کتاب جو یسایہ نبی کی کتاب ہے ازایہ نبی کی کتاب وہ انہوں نے لکھی ہے اور ان کا ٹائم پریڈ سات سو چالیس بی سی سے لے کر چھے سو اسی بی سی کا ہے نیکس نمبر پر انیس نمبر پر ہے ہزکیل نبی اور ہزکیل نبی نے ہزکیل نبی کی کتاب جو اپنی ہے وہی لکھی ہے اور نو سو ترانوے سے لے کر ساری پانسو ترانوے سے لے کر پانسو ساٹھ بی سی کا ٹائم پیریڈ ہے مقدس ہزکیل کا اس کے بعد مقدس دانیل ہے بیس نمبر پر مقدس دانیل نے اپنی ہی کتاب دانیل کی کتاب لکھی ہے اور ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ چھے سو پانچ سے لے کر پانچ سو چھتیس بیس ہی کا ہے میں تھوڑا سپیڈ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت چھوٹ ہے اور ابھی ہمیں بیس میں آؤثر پر پہنچے ہیں بیس ابھی باقی ہے تو میں اسے جلدی سے وائنڈ اپ کروں گا اور نیکس سلائیڈ پلیز کر دیجئے ٹونٹی ون پر جی سو اکیس میں نمبر پر جو مصنف ہیں وہ ہوسیہ نبی ہیں سو ہوسیہ نبی کی کتاب ہوسیہ نبی نے خود لکھی ہے اور ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ سات سو پندرہ سے سات سو دس کا ہے بائیس میں نمبر پر جو مصنف ہیں جوائل نبی ہیں جوائل نبی اور جوائل نبی کی کتاب جو ہے وہ جوائل نبی نے خود لکھی ہے اور پھر ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آٹھ سو پینتی سے لے کر سات سو چھہنوے بیسی کا ہے اس کے بعد اموس نبی آتے ہیں تئیس نمبر پر سو اموس نبی نے عموس نبی کی کتاب اپنی لکھی ہے اور اس کا ٹائم پیرڈ بھی سات سو ساٹھ سے لے کر سات سو پچاس بیسی کا ہے اس کے بعد عبیدیا عبدیا مقدس عبدیا نبی ہے اور انہوں نے عبدیا کی کتاب جو ہے بائبل کے اندر وہ لکھی ہے اور ان کا ٹائم پیرڈ چھ سو ستائی سے لے کر پانچ سو چاسی بیسی کا ہے نیکس نمبر پر ہیں یونہ نبی جونہ اور جونہ نبی نے اپنی ہی کتاب یونہ نبی کی کتاب لکھی ہے اور پھر اس کے بعد ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ دوریشن جو اس دنیا میں جب وہ تھے تو سات سو بٹالیس بیسی سے لے کر چھے سو ستاسی بیسی تک ہے اس کے بعد میکہ نبی ہے چھبیس نمبر پر میکہ نبی نے میکہ نبی کی کتاب لکھی اور ان کا ٹائم پیریڈ سات سو بٹالیس سے لے کر چھے سو ستاسی بیسی تک ہے اس کے بعد نہوم نبی ہے نہوم نبی کی کتاب نہوم نبی نے خود لکھی ہے اور اور ان کا ٹائم پیریٹ جو 673 سے لے کر 612 بی سی تک ہے اس کے بعد حبکوک نبیل 28 نمبر پر اور حبکوک نبیل نے حبکوک نبیل کی کتاب اپنی لکھی ہے اور ان کا ٹائم پیریٹ 612 سے 588 بی سی کا ہے نیکس نمبر پر سفنیا نبیل ہے اور زفنیا نبیل نے سفنیا کی کتاب بھی لکھی اور پھر اس کا ٹائم پیریٹ 640 سے 621 کا ہے اس کے بعد ہجی نبیل ہے ہجی نبی کی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ 520 بیس ہی ہے یہ تیس مصنفین اور نیکس سلائیڈ پر پلیز ہم جائیں گے اکتیس میں مصنف کو ہم جانیں گے سو اکتیس میں جو مصنف ہیں بائبل مقدس میں وہ ذکریہ نبی ہیں سو ذکریہ نبی کی کتاب جو ہے وہ ذکریہ نبی نے خود لکھی ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ 520 سے لے کر 518 بیس ہی کا ہے اس کے بعد بائبل مقدس میں پرانے اہدنامہ کی آخری کتاب ہے ملاکی کی کتاب سو ملاکی کی کتاب ملاکی نبی نے خود لکھی اور اس کا 450 سے 420 ہی کا ٹائم ہے سو میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ پرانے اہدنامے کو جہاں کمپلیٹ کیا گیا ملاکی نبی پہ وہاں سے 400 سال بعد خدا کا بیٹا یسو مسیح اس دنیا میں آتا ہے سو 400 سال تک خدا نے کوئی نبی نہیں بیجا جو تحریری صورت پر جس کی کوئی کتاب ہو یہاں آپ کو بائبل کے اندر ذکر ملے سو ملاکی کے ٹائم پہ 420 کے بعد کوئی کتاب یا نبی نہیں برپا ہوا پھر مقدس یوہنہ استباگی جو ہے وہ خدا نئے دور میں خدا آخری نبی کے طور پر بھیجتا ہے جو خدا کے بیٹے کی راہ تیار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آن ورڈ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سو یہاں پر 32 آؤثر ہیں جو پرانے اہدنامے کو جس نے لکھا ہے جنہوں نے اب نئے اہدنامے میں آ جاتے ہیں ہم جلدی سے اس چیز کو بھی جان لیتے ہیں سو نئے اہدنامے میں سب سے پہلے جو نبی ہیں جو رسول ہیں وہ مقدس مطی رسول ہیں جنہوں نے نئے اہدنامے میں مطی رسول کی انجیل لکھی ہے اور ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پچاس بی سی سے لے پچاس ایڈی سے لے کر اب یہ بی سی کا ٹائم ختم اور پھر اب ایڈی کا آ گیا اب مسیح خداوند پیدا ہو چکے ہیں سو مسیح خداوند کے پیدا ہونے سے مسیح خداوند کی عمر کتنی ہے کتنی تھی مسیح خداوند کی عمر جو اس دنیا میں انہوں نے گزاری وہ کتنی تھی تقریباً تیتیس سال کے قریب ساڑھے تیتیس سال جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پچاس میں سے ساڑھے تیتیس نکال لیں یا تیتیس سال نکال لیں تو کتنے باقی بچ جاتے ہیں جلدی سے بتائیے پچاس میں سے تیتی نکال لیں تو باقی کتنے بنتے ہیں سترہ سال بعد سو مسیح خداوند کے آسمان پر سعود فرمانے کے سترہ سال بعد مقدس مطی رسول نے مطی رسول کی انجیل جو ہے وہ لکھ دی تھی سو یہ آپ پچاس مسیح خداوند کے آسمان پر جانے کے پچاس سال بعد نہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بی سی اور ای ڈی کا بتایا تھا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں آفٹر ڈیتھ آف کرائیس ہے ای ڈی کا مطلب تو آفٹر ڈیتھ آف کرائیس نہیں ہے اینو ڈومنی یعنی خداوند کے سال میں ہے جس کا مطلب مسیح خداوند جب پیدا ہوئے ہیں سو ساڑھے تیتی سال تیتی سال مسیح خداوند اس دنیا میں بھی رہے ہیں سو وہ ٹائم اگر آپ نکالتے ہیں سو ففٹی ای ڈی میں جو ہے مقدس مطی رسول کی انجیل لکھی گئی ہے سو سب سے ارلی جو بائبل ہے اور بھی ہے میں آگے جا کر اس کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ یہ چیز کو سمجھ لیجئے ترتیب سے ہی میں رکھوں گا سو پچاس سے ساٹھ ای ڈی کے اندر مقدس مطی نے مقدس مطی رسول کی انجیل لکھی ہے اور اس کے بعد چونتیسویں نمبر پر جو مصنف ہیں نئے ادنامہ میں وہ یوہنہ رسول ہیں مقدس یوہنہ رسول نے اپنی ہی مقدس یوہنہ رسول کی انجیل پھر اس کے بعد پہلا اور دوسرا اور تیسرا یوہنہ کا خط جو نئے ادنامہ کے اندر ہے اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب سو یہ ساری کتابیں جو ہے مقدس یوہنہ رسول جو خداوند یسو مسیح کے ان بارہ شگردوں میں سے ہے اس نے لکھا ہے اور ان کا ٹائم پیریڈ ایٹی فائف سے نائنٹی سکس کا ہے ایٹی فائف ایڈی سے لے کر نائنٹی سکس ایڈی کا ہے اس کے بعد مقدس مرکس رسول ہیں سو مقدس مرکس رسول نے مرکس رسول کی انجیل اور اس کے بعد اس کا ٹائم پیریڈ پچاس سے ساٹھ سو مقدس مرکس اور مطی کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آلموس سیم ہے سو یہ مسیح خداوند کے پندرہ سال بعد مسیح خداوند کے آسمان پر جانے کے پندرہ سال بعد دونوں انجیلیں لکھی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے ارلی بھی اگر آپ دیکھانا چاہیں تو پالوس رسول نے اس سے پہلے ہی لکھنے کا آگاز کر دیا تھا اٹھالیس ایڈی میں سو سترہ سال نہیں پندرہ سال بعد مقدس پالوس نے مسیح خداوند کے آسمان پر جانے کے بعد جو ہے وہ خطوط لکھنا شروع کر دیئے تھے سو جو مقدس مرکس کی انجیل ہے وہ پچاس سے لے کر ساٹھ ایڈی میں ہے اس کے بعد لکہ رسول ہے لکہ اور انہوں نے لکہ رسول کی انجیل اور امال کی کتاب جو ہے جو ارلی چرچ ہسٹری ہے بائبل کے اندر نئے ادنامہ میں وہ مقدس لکہ رسول نے لکھی ہے اس کے بعد سینٹیسویں نمبر پر ہیں پالوس رسول سینٹ پال مقدس پالوس رسول نے چودہ خطوط لکھے ہیں جو نئے ادنامہ کے اندر آپ کو خطوط کی صورت میں ملیں گے اور وہ فورٹی ایڈ سے لے کر سکسٹی سکس ایڈی کے اندر لکھے ہیں اس کے بعد جیمز کا خط ہے جو کہ اٹھتیسویں نمبر پر مقدس یعقوب ہیں اور انہوں نے یعقوب کا خط لکھا ہے اور یہ فورٹی نائن ایڈی میں لکھا گیا اس کے بعد پترس رسول کا خط ہے پترس رسول کا پہلا اور دوسرا خط ہے دو خطوط ہیں پترس رسول کے سو وہ مقدس پترس نے خود لکھے ہیں اور ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے سکسٹی فور سے لے کر سکسٹی فائف کا ہے اس کے بعد آخری جو آثر ہیں وہ یہودہ ہیں جھوڑ ہیں جنہوں نے یہودہ کا خط جو بائبل کے اندر نئے ادنامہ میں وہ لکھا ہے اور ان کا ٹائم پیریڈ سکسٹی سے ایٹی ایڈی کے درمیان کا ہے سو یہ وہ سارے مصنفین ہیں جنہوں نے بائبل مقدس کو لکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں تھے یہ بہت سپیریئر اور خاص لوگ تھے جن کو خدا نے اپنے کلام کو لکھنے کا شرف بکشا سوچئے ان کی کیا خدا کی نظر میں اہمیت ہوگی سو یہ بہت خاص لوگ تھے سپیشل تھے اور ان چالیس مصنفین کی جو نگرانی اور لکھوانے کا جو مین ڈیوائن آوثر ہے الہی مصنف ہیں وہ یہاوہ پاک خدا خود ہیں اور رول قدس ان کی رہنمائی کرتا رہا تاکہ ہر طرح کی برائی سے ہر طرح کی غلطی سے ہر طرح کے جو ہے وہ کام برائی سے بچے رہیں اور یہ مکمل طور پر جو ہے وہ خدا کے کلام کو لکھ سکیں سو یہاں پر آوثرز کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور ہمارے پاس صرف پانچ منٹ اور ان پانچ منٹوں میں میں اگلا جو ہے وہ ٹاپک پورا نہیں کر پاؤں گا میں سلائیڈز آپ کے سامنے رکھوں گا آپ سنیپس لے سکتے ہیں پچر لے لیجئے سکرین شاٹ لے لیجئے اور پھر ان کو آپ خود سے جا کر پڑھ سکتے ہیں میں صرف آپ کو جسٹ ایکسپلین کر دوں گا سو پرانے اہدنامہ کی کتابیں جو 39 ہے ان کا ایک چارٹ میں نے سامنے آپ کے رکھ دی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مزید آپ کلیر کر کے تصویر بنا لیجئے لے لیجئے سو ہر کتاب کا اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے انگلیش اور اردو کے اندر اور پھر اس کے بعد اس کو پرونسی ایٹ کیسے کرنا ہے آپ نے پرونسی ایشن کا بھی پروپر بے بتایا گیا انگلیش اور اردو دونوں کے اندر اور ان کے میننگز کیا ہیں ہر کتاب کے وہ بھی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں سو آپ اس کو سلائٹ کو لے سکتے ہیں اور بعد میں جا کر اس کو آپ پڑھ لیجئے گا سمجھ لیجئے گا سو پرانے ایدنامہ کی 39 کتابوں کا ایک پیج پر جو ہے وہ آپ کو یہاں پر سلائٹ مل جائے گی یہاں پر آپ اس کو جان سکتے ہیں کہ ہر کتاب کا کیا کیا مطلب ہے اس میں سے بہت سارے نبیوں کے نام ہیں سو اگر آپ کل کو جاننا چاہیں کہ ہم اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں بیبلی کل تو آپ ان کا میننگز بھی جان سکتے ہیں کہ اس کا کیا کیا معنی نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی سو آپ اس کو سکرین شوٹ اگر آپ نے لے لیا تو میں نیکس سلائٹ پر جاؤں گا تاکہ نئے ادنامے کی کتابیں ان کے بارے میں بھی آپ جان سکتے ہیں جی کلیر ہے یہاں جو زوم پر ہے ہمارے ساتھ اگر انہوں نے بھی اس کو کر لیا ہے تو پلیز ہم نیکس سلائٹ پر جائیں گے اوکے سو نیکس سلائٹ پر نئے ادنامے میں ہم دیکھیں گے نیکس سلائٹ پلیز کر دیجئے اوکے سو نئے ادنامے کی جو کتابیں ہیں ان کے اردو انگریزی تلفظ اور معنی کے ساتھ آپ کو یہاں پر پوری جو ہے وہ تفصیل مل جائے گی تو اگر آپ یہاں پر بھی جا کر دیکھنا چاہیں تو آپ اس کی تصویر بنا لیجیے اور ان کے نام اور میننگز اور سارے جو تلفظ ہیں آپ کے کیسے انگلیش میں اس کو پرنسیئٹ کرنا ہے اور پھر اردو میں کیسے کرنا ہے اس کی ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی سو اگر آپ نے سنیپس لے لی ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے سو اگر آپ نے زوم والے جو ہیں ہمارے ساتھ اگر آن لائن سٹوڈنٹ نے بھی اس کو کیپچر کر لیا سکرین شوٹ لے لیا ہے تو پلیز ہم آسائنمنٹ کی طرف جائیں گے آسائنمنٹ نوٹ کر لیجیے نیکس سلائیڈ پر آسائنمنٹ نوٹ کر لیجیے سو آپ کے پاس آج کے ٹاپک کے حوالے سے تین سوال ہیں بائبل مقدس بائبل مقدس کے تاروخ پر نوٹ لکھیں بائبل مقدس کے حقائق پر نوٹ لکھیں جو پچھلا لیکچر اور آج کا لیکچر ہے یہ دونوں ملا کے ہیں پچھلے لیکچر کی میں نے کوئی آسائنمنٹ نہیں دی تھی سو پچھلے لیکچر اور آج کے لیکچر کی دونوں ملا کے ایک لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے اور جس کو میں آسائنمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سو بائبل مقدس کے تاروخ پر نوٹ لکھیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا اور آپ خود سے بھی اس کی ریسرچ کر کے مزید اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ ہم کمپلیٹلی سب کچھ بیان کریں یہ میں نے خلاصے کے طور پر بیان کیا تھا سو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بائبل مقدس کے حقائق پر جو میں نے آپ کو سکھائے تھے اور مزید بھی ہیں جو آپ خود سے ریسرچ کر کے اس پر نوٹ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد چالیس مصنفین کے نام لکھیں اور کون سی کتاب کس نے لکھی ہے وہ آپ اسی طرح ٹیبل فارم میں جس طرح آپ کو دیا گیا ہے آپ اسی طرح سے پروپر اس کو جو ہے وہ ٹیبل فارم میں لکھیں گے سو یہ تین سوال یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے اس ویک کی سو آج ٹیوزڈے ہے تو نیکس ٹیوزڈے تک آپ اس کو سبمیٹ کروائیں گے سو آپ کے پاس دو ہفتے ہیں اب سو پچھلا ہفتہ بھی سارا گزر گیا اور یہ ہفتہ بھی ہے تو آپ دونوں لیکچرز کو ملا کے اس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ پندرہ دن کے اندر آپ سبمیٹ کرائیں گے سو ابھی آپ نے ایک ویک کے بعد دینی ہے سو نیکس ٹیوزڈے تک جو عیدہ قیامت المسی کے بعد ٹیوزڈے آئے گا اس میں آپ نے یہ سبمیٹ کروانی ہے سو اسائنمنٹ نوٹ ہو گئی ہے تو پلیز ہم نیکس سلائیڈ پریں گے سو نیکس سلائیڈ تھینکیو ویری مچ میری طرف سے آج کا لیکچر یہی پہ کمپلیٹ ہوتا ہے that's all from my side god bless you خدا ودیس کلام کے وسیلہ